اسلام علیکم ایوریون میں ہوں بلال احمد فیض اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کیو اے یو ورلڈ بائی بلال احمد فیض تو کائیڈیازم یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو رہے ہیں مارننگ پروگرام کی چوتھی میریٹ لسٹ لگ گئی ہے اگنگ پروگرام کی جو لسٹیں ہیں وہ آلموس کہنے تھرٹی اگست سے لگنا سٹارٹ ہوگی اس کی ابھی کوئی فائنل ڈیٹ نہیں آئی وہ بھی انشاءاللہ آ جائے گی وہ بھی آپ سے شیئر کر دوں گا تو جیسے جیسے بچوں کی ایڈمیشن ہوتے جا رہے ہیں تو ان کا ہوسٹل کا ایشو پڑھتا جا رہا ہے وہ ہوسٹل کی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو گھلز ہوسٹل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اور یہ گھلز ہوسٹل میں پرائیویٹ ہوسٹل کے بارے میں بتاؤں گا اس کے بعد ایک اور ویڈیو ہے یوٹیوب پر میری ہی اس میں میں آپ کو گھلز ہوسٹل کی ہوئے یا کہ جو انٹرنل ہوسٹل ہے نا انیورسٹی کے اپنے ہوسٹل اس پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں چونکہ انٹرنل ہوسٹل سب بچوں کو نہیں ملتا یا ہر بچوں کو پہلے سمیسٹر میں ہی نہیں ملتا بعض بچوں کو دو دو تین تین سمیسٹر باہر رہنا پڑتا ہے تو اس لیے پرائیویٹ ہوسٹل کی بھی ان کے پاس انفارمیشن ہونا ضروری ہے تو پرائیویٹ ہوسٹل گرلز ہوسٹل کی یہ میں بات کر رہا ہوں اس میں تمام انفارمیشن دوں گا وائز ہوسٹل کے لیے میری سیپریٹ ویڈیو بنی پڑی ہے تو آپ نے اے ٹو زیڈ سن لینا ہے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہاں پہ آپ کے کتنے ایکسپینسز ہو سکتے ہیں پر منت یا کیا کیا فسیلیٹیز آپ کو ملتی ہیں بات کر لیتے ہیں اس میں پرائیویٹ ہوسٹل تو یونیورسٹی کے جو سب سے قریب جگہ ہے وہ بارہ کہو ہے اور اس میں بھی آپ کو پرائیویٹ ہوسٹل مل جائیں گے اس کے بعد آپ کو ہوسٹل سیٹی راول بھنڈی سیکس روڈ اور سیکٹر سائٹ پہ بھی ہوسٹل مل جاتے ہیں پرائیویٹ ان کی پرائیسز تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہیں وہاں سے بھی یونیورسٹی کی بسز چلتی ہیں جو آپ کو مطلب ٹک اینڈ راپ دیتی ہیں اور اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے کیونکہ آپ لوگ اس میں فی میں اس کے چارجز پے کر چکے ہو جو بچہ یونیورسٹی کی بس ہیوز کرے یا نہ کرے اس کو چارجز وہ فی میں ایڈجسٹ ہوتے وہ آپ کو دینے پڑتے ہیں یہاں پہ اگر میں آپ کو بات کروں گرلز ہوسٹل کی جو سب سے قریب ہے وہ بارہ کاؤ ہے جہاں سے بھی یونیورسٹی کی بس آتی ہے اور یہاں سے یونیورسٹی جانے میں آلموس دس منٹ لگتے ہیں تو باقی جگہوں پہ آپ اگر یونیورسٹی کی بس یوز کرو گے تو وہاں پہ تیس منٹ چالیس منٹ جگہوں پہ ایک گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے تو چونکہ یہ یونیورسٹی کے بلکل قریب ہے تو اسٹوڈنٹ اس کو پریارٹی دیتے ہیں کہ ہم کوشش کریں بارہ کاؤ میں رہیں بارہ کاؤ میں اگر ہم پرائیویٹ ہوسٹل کی بات کریں تو ہمارے پاس دو تین پرائیویٹ ہوسٹل ہیں لائک بیکسن ہوسٹل ہے بسمیلہ گلز ہوسٹل ہے اور ڈی میکس گلز ہوسٹل ہے اور ان میں سے جو سب سے زیادہ بیسٹ ہے آپ فیزٹ تینوں کر سکتے ہیں جو میس جسٹ کروں گا وہ ڈی میکس ہے اس کی کم از کم چھے سے سات برانچیز ہیں بارہ کاؤ میں اور ساری اچھی ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون سی برانچ کہاں پہ ہے بارہ کاؤ میں ہی ہے یہاں پہ میں آپ کو سارا سسٹم بتا دیتا ہوں ڈی میکس تری ٹائم آپ کو میس دیں گے آپ کو انٹرنیٹ وائی فائی کی سہولت بھی مجسر ہوگی بجلی کا بیل لانڈری یہ سب چیزیں انہی کی ہوتی ہیں اس میں ہمارے پاس 5 سیٹر روم بھی ہوتے ہیں 4 سیٹر 3 سیٹر اور 2 سیٹر جب آپ 5 سیٹر میں سیٹ لینا چاہیں گے تو اس کا جو رینٹ ہے وہ 12 تھاؤزنڈ اسی طرح 4 سیٹر کا 13 تھاؤزنڈ ہو جائے گا 3 سیٹر کا 14 تھاؤزنڈ 2 سیٹر کا مطلب 16 تھاؤزنڈ 16000 تک آپ سے وہ پر منت لیتے ہیں اس میں وہ آپ کو 3 ٹائم میس وائی فائی لانڈری تھنڈا گرم پانی منرل وارٹر یہ ساری چیزیں آپ کو فیسیلیٹیٹ کی جاتی ہیں وہ سارے بچوں کا ایشو ہوتا ہے کہ ہم کیسے ان کو ویزٹ کریں تو یہاں پہ میرا نمبر دیا ہوا ہے آپ مجھ سے بھی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ٹی میکس کی آپ کسی بھی برانچ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ میرا ریفرنس بھی دے سکتے ہیں کہ بلال بھائی نے بھیجا ہے تو ہم آپ کا ہسٹل ویزٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ اچھا انوارمنٹ پروائیڈ کریں گے اور ساری چیزیں ہائیجین محول ہے وہاں پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یونیورسٹی کے مجورٹی سٹوڈٹس اگر جو بارہ کوہ میں رہ رہے ہیں تو زیادہ طرف ڈی میکس میں ہی رہ رہے ہیں اس کی ڈیفرنٹ برانچ چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک برانچ جو ڈی میکس گیٹ ہوسٹل کے نام سے ہے وہ کیانی روڈ پہ بارہ کوہ میں ہی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ڈی میکس جو سیکس ہے وہ احمد ٹاؤن میں ہے یہ بھی اٹھال چوک سے تھوڑا سا دور ہے یعنی بارہ کوہ میں ہی آتا ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس ڈی میکس الیون کی جو برانچ ہے وہ یو بیل بینک کے سامنے ہے سنی ٹرسٹ والی بیڈنگ میں اس کے علاوہ اگر آپ سیکٹر سائیڈ پہ رہنا چاہتے ہیں تو ادھر بھی ان کی ایک برانچ ہے ڈی میکس ٹین کے نام سے ہے اگر سٹوڈنٹ مجھ سے سجیشن مانگیں کہ کون سا ہسٹل زیادہ بیسٹ ہے تو میں ان کو مطلب ڈی میکس ہی سجیسٹ کرتا ہوں اس میں تھوڑا سی فسیلیٹیز وغیرہ زیادہ ہیں آپ وہاں پہ میرا ریفرنس دے کہ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں بلال بھائی نے بھیجے اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی ہسٹل گلز ہسٹل پرائیویٹ ہسٹل کے بارے میں کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ ساری انفارمیشن پروائیڈ کی جائیں گی بلال احمد فیض کو دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ